موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ گناہ کچن کی طرف سے آپ کو بہت سارا پیار اور دعائیں آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں پف پیسکی کی ڈو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے لیا ہے 250 گرام فلار یعنی کہ 200 گرام میدہ 100 ml واتر پانی تھوڑا زیادہ بھی جا سکتا ہے کیونکہ بعض میدہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی اس میں زیادہ جاتا ہے 2 ٹیبلزپون اوائل 1 ٹیزپون سالٹ 1 ٹیزپون شگر اور یہ ہم نے لیا ہے 200 گرام یونی پف یہ آپ کو ہر بیکنگ کی شاپ پہ مل جاتا ہے یونی پف صدر میں بھی آسانی سیم پریس مارکٹ میں آویلیبل ہے یہ تو آپ لوگ یہ لے مہاں سے پورا بار بھی مل جاتا ہے اور کیجی کے حساب سے مل جاتا ہے یہ ہم یوز کریں گے 200 گرام میدے میں 200 گرام یونی پف تو چلیئے اپنی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں پانی کے اندر چینی ڈال رہی ہوں اور اس کو تھوڑا ڈیزولف کر لیتے ہیں تاکہ چینی کا دانا بلکل ختم ہو جائے نمک میں نے میدے کے اندر مکس کر دیا اس کو مکس کریں گے ہاتھ سے اور اس کے اندر ہمارا چلا گیا اس میں آئل ہی یوز کریے گا بٹر یا گھی وغرا کچھ ہی یوز نہیں کریے گا کیونکہ اس کی ڈو میں آئل ہی جاتا ہے وف پیسٹری سے آپ کو پتا ہوگا کہ پیٹے کھارے بسکیٹ باکرخانی ڈینش پیسٹری وغرا اور کافی سائرے آئٹم بنتے ہیں جو میں آپ کو اس سے بنانا بتاؤں گی دیکھیں اس کو اچھی طرح ہی کو مکس کر لیا اور اب ہم اس میں پانی ڈال کے سوفٹ سی سمورٹ سی ایک ڈو بنا لیں گے اگر آپ کے پاس پسیوی چینی ہے تو آپ ڈائریک ڈیوز کر لیں اور دانے والی چینی ہے تو آپ پانی میں ڈال کے اس کو ڈزولف کر لیں اب میں یہی چینی والا پانی ڈالتی رہوں گے اور سوفٹ سا ڈو ریڈی کروں گے آپ کے سامنے میں نے ہنڈریڈ ایمل پانی ڈالا اور ابھی ہمارے میدہ سہی طرح سے نہیں گندہ ہے تھوڑا سا میں پانی اور ڈالوں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے اور پانی ڈالا میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی میدہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کم جاتا ہے اور کسی میدہ میں پانی زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل ہمارے سمورٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے سمورٹ کروں گی ہلکہ ہلکہ پانی ہاتھوں میں لگا کے اور اس کو دس منٹ کے لیے ریز دینے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اپنے ورکنگ پلیس کو ساف کر لیں تھوڑا سا میں نے یہاں پہ میدہ ڈال کیا ہے ہاف ٹی سپون جتنا بہت زیادہ میدہ نہیں ڈالنا ہے اور اب میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے سمورٹ کروں گی پانی ہمیں نہیں لگانا ہے تاکہ بہت زیادہ پتلی ڈونا بس میں نے تھوڑا سا اس کو دو تیل منٹ سمورٹ کیا اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے ریز دینے کے لیے رکھ دوں گی اب میں اس کو تھوڑے گیلے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دوں گی پانچ سے دس منٹ کے لیے ساف سترا کپڑا لینا ہے آپ کو اور اس کو ہلکہ سا گیلہ کر کے ڈھک دینا ہے ڈھکا میں نے اس لیے ہے تاکہ اوپر اسے ہیے ڈرائے نہ ہو تو چلیں دس منٹ بار ترم اس کے آگے کا کام کریں گے تو چلیں ٹین میٹس ہو چکے ہیں اب میں یہاں پر تھوڑا سا میدہ ڈس کروں گی اور اس کو ہم میدہ لگا کر رولنگ پن سے بھیلیں گے آپ اس کو بنا کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دل چاہے کھارے بسکیٹ باکر خانی فرینچ ہار یا کوئی بھی چیز بنانی ہو پیٹس وغیرہ تو پھر آپ یہ ہاف آور پہلے نکال دیں فریزر سے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اور پھر آپ اس کو یوز کریں اب میں رولنگ پنگ کی مدد سے اس کی ایک بڑی سی شیپ کی روٹی سی بنا لوں گی میں یہاں پہ رولنگ پنگ آپ کو بولتی ہوں کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح دو آپ کی سمودھ ہوگی تو آپ کو میدہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بہت زیادہ سوفٹ ڈوھ بنانی ہے بلکل آپ بلکل سمودھ دیکھیں بس میں نے سٹارٹ میں سرک میدہ ڈالا تھا جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے سٹیپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کی پف پیسٹری کی ڈو بہت اچھی بنے گی تھوڑی سی ہم اس کو اور بڑی کریں گے تاکہ یہ فولڈ اچھی طرح ہو جائے یہاں جو میں نے یونی پف لیا تھا اس کو میں نے ایک پولیتین بیک کے اندر رکھے اس طرح فلیٹ کر لیا کیونکہ وہ کافی موٹا تھا اس طرح اس کو یوں کر کے ہم یہاں سینٹر میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں فرس فولڈ یہ سیکنڈ فولڈ جیسے ہمارا انبلپ بنتا ہے اس طرح یہ اس طرح اور پھر یہ ہمارا اس طرح یہ دیکھیں اس طرح ایک بانک سا بن گئے اب میں یہاں پہ مہدر ڈس کروں گی اور اس کو دوبارہ سے بھیلوں گی اب میں اس کو ہلکے ہلکے یوں پریس کروں گی پف پیسٹری ڈالنے کے بعد تھوڑی سی اس میں مہنت لگے گی ڈو کو بھیلنے میں یہ دہان رہے کہ ڈو آپ کی کئی سے پھٹے نہیں اور پف پیسٹری بہار نہیں آئے یہ دیکھیں ہلکا ہلکا جب میں نے اس کو پریس کیا اس کے بعد اب یہ اس طرح ہم بنا لیں گے اس کو بہت زیادہ دور نہیں لگائیں گے ورنہ جو ہے یہ ہماری پھٹ جائے گی ڈو اور ہمارا جو پف پیسٹری اندر ہم نے جو یونی پف ڈالا ہے وہ بہار آ جائے دو سے تین فولڈنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو بیل لیا ہے اب ہم یہاں سے فولڈ کریں گے دونوں طرف سے برابر کا فولڈ کریں گے اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ فولڈ کیا پھر یہاں سے میں نے چلے میں ادھر سے کر دیتی ہوں یہ فولڈ کیا پھر اس کو میں نے یوں فولڈ کیا یوں فولڈ کیا برابر سے اور پھر اس کو ہم نے یوں فولڈ کیا یہ دیکھیں پہلے ہم نے یوں فولڈ کیا دونوں طرف سے پھر اس کو ایک تیو پر ایک رکھا پتلا سا بن گیا پھر آدھا آدھا دونوں طرف سے کر کے اور پھر ہم نے یوں فولڈ کر دیا اب میں اس کو دس منٹ کے لیے گیلے کپڑے سے ڈھک کے دوبارہ رکھوں گی اور پھر دس منٹ بعد دوبارہ سے اس کی ہم فولڈنگ کریں گے گیلا کپڑا اس لیے ڈھکنا ضروری ہے کہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو تو چلیں ملتے ہیں 10 منٹ بعد تو چلیں 10 منٹس ہو چکے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے اس کی فولڈنگ کریں گے دوبارہ سے میں یہاں پہ میدہ ڈس کروں گی اور اس کو بیلنا سٹارٹ کریں گے اب ہم یہ second فولڈ کر رہے ہیں اس کا first فولڈ ہم کر چکے تھے اس طرح ہلکے سے پریس کریں گے اس طرح ہلکے سے پریس کریں گے اور پھر اس کو ہم فولڈ کرنا ہے بیلنا سٹارٹ کریں گے دونوں سائڈوں پہ اس کے میدہ لگا لیں گے اور اس کو ہم جیسے ہم نے پہلے بیل آتا اس کو ویسے ہی بیلیں گے یہ دیکھیں ہم نے دوبارہ سے اس کو اس طرح بیل لیا ہے اب دوبارہ سے ویسے ہی فولڈنگ ہم کریں گے دونوں سائڈ سے یہ دیکھیں اس کو یوں کریں گے دو فولڈنگ بھی بہت ہیں لیکن میں اس کی تین فولڈنگ کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کی تین فولڈنگ کریں گے یہ دیکھیں کتنی جلدی ہماری سیکنڈ فولڈنگ بھی ہو گئی اور دوبارہ سے اس کو ہم ڈھکے ٹین منٹس کے لیے رکھیں گے اس کو اچھی طرح ڈھکیے گا بھرنہ یہ ڈرائ ہو جائے گا سائٹ سے دوبارہ گیلے کپڑے سے ڈھکا میں نے ٹین منٹس کے لیے اب دیکھیں میں تھرڈ ٹائم اس کو بیل رہی ہوں فائنل ہماری فولڈنگ ہوگی اسی طرح میں اس کو فولڈ کروں گی ہر سٹیپ میں اسی طرح فولڈ کرنا ہے اسی طرح اس کو بیلنا ہے دیکھیں اب میں اس کی فائنل فولڈنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہماری پف پیسٹری ریڈی ہے اس کو بنا کے آپ ڈی فریزر میں رکھیں مزے مزے سے اس کی چیزیں بنائیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے ہماری پف پیسٹری اب میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو اس کی لیئرز بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی اس کی لیئرز آئی ہیں آپ چاہیں تو دو ہیسے میں بھی اس کو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ دو دفع یہ آپ کا استعمال ہو جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی دیکھیں یہ لیئرز آئی ہیں یہی لیئرز اگر اچھی آئیں گی فولڈنگ اچھی ہوگی سارے آپ اسٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی پف پیسٹری کے ریزلٹ بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ اسی پف پیسٹری سے میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں بنانا بتاؤں گی پہلے میں نے آپ کو پف پیسٹری سکھا دی تاکہ آپ لوگ یہ بنا کے رکھ لیں پھر اسی سے ہم جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں بنانا سکھائیں گے اب اس کو میں اسی طرح دو حصوں میں الگ 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 زیب لاغ بیگ میں پیک کر کے ڈیفریزر میں رکھ دوں گی اور جب مجھے یوز کرنی ہوگی میں ہاف آور پہلے نکالوں گی اس کو ڈیفروز کروں گی روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا پھر ہم اس سے ڈیفرنٹ چیزیں بنائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا میں نے آپ کو پیٹس کھارے بسکٹ اور بہت سے ڈیفرنٹ آئٹم کے لیے یہ پف پیسٹری بنانا بتائی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور اگر افسق آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر نہیں کیا ہے تو لائک شیئر کریں سبسٹرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ